یہ پیموری عورتیں جو تھیں یہ مغلوں کی ساری شہزادیاں یہ سب کی سب پیر اندازی میں مائل تھی تلواریں شلاتی تھی چوگان کھیلتی تھی گھوڑوں پہ سواریاں کرتی تھی گھوڑوں پہ جو پولوں کھیلے جاتی یہ سب چیزیں کرتی تھی یہ جس نور جہان کا اتنا نام ہے نور جہان جہانگیر خود لکھتا ہے ایک جگہ اتنی خوشی سے اس نے اس واقعے کو لکھا ہے کہتا ہے کہ میں آج شکار کے لیے جب ہم لوگ گئے تو اگرچہ سرکاری سارے لوگ میرے ساتھ تھے لیکن جنگل میں ایک ہاتھی پہ نور جہان تھی ایک پہ میں تھا اور ایک پہ رستم خان تھا اور کہتا ہے رستم خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرے بعد رستم خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو نشانے میں اتنا اچھا اور ہاتھی یہ اس نے لکھا ہے ہمیں نہیں مالو کہتا ہے ہاتھی جب شیر کی بھو سونتا ہے تو وہ تھرکھرانے لگتا ہے کامپنے لگتا ہے تو جب میرا ہاتھی اور نور جہان کا اور رستم خان کا کامپنے لگے تو ہم سب سمجھ گئے کہ یہاں کئی شیر ہے اور میں نے دیکھا چار شیر نکلیں اور کہتا ہے کہ چار شیر تھے اور رستم خان نے گولیاں چلائیں اللہ چاہتا ہے کہ گولیاں چلائیں اور اس کے نشانے سارے خطا گئے تو میرا خیال تھا کہ میں شیروں کو ماروں لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ شیر کدھر جاتے ہیں ہاتھی کتنا اس کے پیچھے جاتے ہیں اور پہلی گولی چلائی نور جہان نے اور ایک شیر مرا ایک ہی گولی میں پھر کہتا ہے دوسری گولی چلائی دوسرا مر گیا دو گولیاں اور چلائیں تیسرا مرا پھر دو گولیاں چلائیں تو وہ لکھتا ہے چھ گولیوں میں چار شیر نور جہان نے مارے اور میں بڑا خوش ہوا اور میں نے فلان فلان زیور اس کو اللہ کے خزانے سے حکم دیا کہ اسے دیے جائیں کہ اس نے چار شیروں کو چھ گولیوں میں مارا یہ التمش تھے التمش کی بیٹی تھی نا رضیہ سلطانہ یہ رضیہ سلطانہ اور التمش باپ بیٹی اور یہ لوگ جا رہے تھے شکار پہ اور التمش پہ شیر نے حملہ کر دیا تو اس لیے لڑکی تھی بالکل جوان اس وقت اور اس نے اپنے باپ کو شیر سے بچایا التمش نے خود کہا کہ اتنی مرتبہ اس نے شیر کو تلوار ماری کہ شیر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو تب جا کر میری جان بچی لیکن اس کے باوجود اس نے پنجہ مارا تو میں اس پہ زخمی ہو گیا یہ نور جہان جہانگیر بادشاہ قید ہو گیا دریا کے اس پار گئے اور وہاں جو سردار تھے انہوں نے قید کر لی نور جہان کو بھی اور جہانگیر کو بھی اور قریب تھا کہ مغلوں کی ساری حکومت اور سردنت تباہ ہو جاتی اور اس نے ذرا سا موقع پایا نور جہان نے اور بھاگی اور دریا پار کر کے دوسری طرف گئی اور جا کے سارے مغلوں کو گالیاں دیں کہ تمہاری بے اقلی سے اور تمہاری ہماکتوں سے بادشاہ قید ہو گیا ہے اگلے دن جب پہنچے تو اس نے کہا کہ سب چلو دریا پار کر کے اور بادشاہ کو چھڑانا ہے جہانگیر اور جب دریا پار کر رہے تھے سامنے جس محابت خان نے گرفتار کیا تو محابت خان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ مغلوں پہ حملہ کرو تو مغلوں پہ حملہ ہوا اور نور جہان نے فوج کی قیادت کی اس نے لڑایا اس نے کہا ادھر سے نکلو اور ادھر سے نکلو اور چاہو اور بادشاہ کے پاس اور نور جہان کو جب دیکھا محاوت خان نے کہ وہ قیادت کر لیا ہے تو اس نے کہا اس کو بھی ٹھکانے لگا جب اس کے ہاتھی کو گھیر لیا تو لکھا یہی ہے اب یہ کیسے ہوا تھا اللہ ہی جانتا ہے وہی دیکھ رہا تھا لیکن لکھا اس نے یہ ہے کہ میرا ہاتھی جو تھا وہ دریا کو کراس کر رہا تھا اور چاروں طرف سے اس کے ہاتھی آگے اور فوجیوں نے گھیر لیا اور انہوں نے تیر چلانے شروع کیے اور ایک تیر میرے کندے پیشانے پہ آکے لگا اور سارے کپڑے خون سے تر ہو گئے میں نے تیر کو نکالا باہر ٹھینکا اور پھر ہاتھی پہ اتنے تیر برسائے کہ ہاتھی دوسرے کنارے پہ پہنچ کے بھاگ کھڑا ہوا اور مجھے لگتا تھا کہ میں گروں گی اور مر جاؤں اور مغل جب غالب آئے تو پھر وہ ہاتھی کو انہوں نے ڈھونڈا پھر میں آئی اور میں نے اورنزیب کو کہا کہ یہ سارے کپڑے دیکھ لو خون سے بھر گئے ہیں اور ایسے ہوا ہے تو نہ اس سے جانگیر سکا اور جانگیر بڑا خوش ہوا اس نے کہا کہ تم نے ہماری حفاظت کی ہے اور پھر اور اس نے عنامات اور یہ چیزیں دیں یہ ان عورتوں کا حال تھا مرد ان کے کیسے تھے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس لیے خیال آتا ہے کہ اب ہمارے لوگوں نے کیا کہیں ان چیزوں کو پڑھنا ہی چھوڑ دی ہے بھول ہی گئے ہیں کہ جیسے مسلمانوں نے حکومت ہی نہیں کی جیسے اس دنیا میں مسلمان کسی تہذیب کے وارث اور امین ہی نہیں تھے اور ہندوستان اس میں کوئی لوگ ہی پیدا نہیں ہوئی